بہنوں بھائیوں بزرگوں نوجوانوں دوستوں اتجاج کرنا ہر زندہ معاشرے کے افراد کا ایک بنیادی حق ہے یہ حق آپ کو آئین بھی دیتا ہے یہ حق آپ کو آپ کے انسان ہونے کے ناتے سے میسر ہے جب آپ کے وطن میں کوئی ایسا عمل ہو جو آپ سمجھتے ہیں آپ کی روایات کے خلاف ہے آپ کی شرافت کے خلاف ہے آپ کی اصول و اقدار کے خلاف ہے تو آپ پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی آواز بلند کریں آپ کا آئین آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ اکٹھے آواز بلند کریں آپ شڑک پر اکٹھا چلنا چاہیں تو اکٹھا چلیں لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اس عمل کو ایک جرم سے تعبیر کیا گیا ہے ریاست یہ سمجھتی ہے کہ آواز بلند کرنے والے انتشاری ہیں ان کے خلاف ٹیر گیس شیلوں کا استعمال جائز ہے ان کو لاتھی چارج کرنا جائز ہے ان کو روکنا جائز ہے اور اس کے نتیجے میں ایک ہڑبر پیدا ہوتی ہے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے املاک کو نقصان پہنچتا ہے لوگوں کے جان اور مال کو نقصان پہنچتا ہے دیکھیں جب لندن میں لوگ نکلتے تھے عراق میں جنگ کے دوران اتجاج کی خاطر دس لاکھ لوگ ایک دن نکلے ہم نے بہت تعریف کی ہم نے کہا کیا باشعور لوگ ہیں کیا بازمیر لوگ ہیں آفرین ہیں لیکن اپنے ملک میں اگر آئین کی پامالی کے خلاف ہم نکلیں اگر جھوٹے مقدموں کے خلاف ہم نکلیں اگر الیکشن کو لوٹنے کے خلاف ہم نکلیں تو ہمیں انتشاری کہا جاتا ہے ہم پر ٹیر گیس شیلوں کی بارش کی جاتی ہے لاتھی چارج کیا جاتا ہے جھوٹے جھوٹے مقدمے بنائے جاتے ہیں ایف آئی آریں کاٹی جاتی ہیں تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس سے ہمیں نبردازمہ ہونا ہے ہم نے اپنے ملک کو اگر بہتر بنانا ہے یا جمہوریت نے فروغ پانا ہے سچائی نے فروغ پانا ہے شرافت نے فروغ پانا ہے تو ہمیں پروکار طریقے سے اپنی آواز بلند کرنا ہوگی ہمیں اتجاج کرنا ہوگا اس سے کوئی مفر نہیں ہے ہمیں ہمیں باہر نکلنا ہوگا ہمیں کہنا ہوگا کہ ہمارے آئین پر حملہ ہمیں قبول نہیں ہے ہمارے بنیادی حقوق کو اگر تابع کیا جا رہا ہے مقدرہ کی خواہشات یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مقدرہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی بھی معاملہ قومی سلامتی سے منسلک ہے تو ہمارے بنیادی حقوق سلب کر لیے جائیں گے ہمیں فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے گا ہائی کوٹوں کو مغلوب کیا جائے گا ان کا اختیار سماعت چھین لیا جائے گا ہائی کوٹ کے ایک جج کو ایک ہائی کوٹ سے اٹھا کر اس کی مرضی کے بغیر کسی دوسرے ہائی کوٹ میں پھینک دیا جائے گا اس سے مقدمہ لے لیا جائے گا جو سن رہا ہو اگر سنوائی مقدر حلقوں کی خواہشات کے مطابق نہ جا رہی ہو ایک نئی عدالت جس کو فیڈرل کانسٹیٹوشنل کوٹ کہا جا رہا ہے قائم کی جا رہی ہے جو کہ ایک فرد واحد یعنی کہ ہمارے آج وزیر آزم ہیں جن کے حوالے سے لاکھ ہمیں سوالات ہیں کس طرح آٹھ اور نو فروری کی رات الیکشن کو لوٹا گیا ایک جھوٹے ریزلٹ کے ذریعے ایک پارلیمان قائم کی گئی اور پھر ایک وزیر آزم متعین ہوا اس وزیر آزم کی ثواب دیت پر ایک جج ایک چیف جسٹس لگے گا اور اس چیف جسٹس کی ثواب دیت پر باقی جج لگیں گے ہم کہتے ہیں ایسا نہ کرو جو بھی آپ کے مقاصد ہیں جائز مقاصد ہیں آئین کے حوالے سے ان کو آپ روشنی میں لائیے ہم سے بات کیجئے ہم ہر جائز معاملے کا حل جو ہے وہ تلاش کرنے میں آپ کی مدد کریں گے لیکن شبخون آئین پر نہ ماریے جھوٹے مقدمے نہ بنائیے الیکشن کو نہ لوٹیے اس غرص سے اگر ہمیں تجاج کرتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے ہمیں آپ نہیں روک سکتے آپ کو ہمیں نہیں روکنا چاہیے شہر میں دفعہ ایک سو چانتالیس لگا دی جاتی ہے کہ چار بندوں سے زیادہ اکٹھے نہیں نکل سکتے نکلنا جرم بنا دیا جاتا ہے تو یہ جرائم کی بھرمار جو ہے صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ خوفزدہ ریاست نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آئے کہ لوگ سچائی کی جانب بڑھ سکیں اپنی آواز بلند کر سکیں پچھلے چند دنوں سے مایوسی پائی جاتی ہے بعض طبقوں میں اسلام آباد میں جو اعتجاج ہوا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ اعتجاج جو ہے کسی مسلحت کے تحت ختم ہو گیا اور بہت باتیں کی گئی پی ٹی آئے کے اکابرین کے حوالے سے رہنماوں کے حوالے سے مایوسی پھیلانے کی کوشش کی گئی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہا جا رہا ہے ہر اعتجاج کا کوئی نکتہ آغاز ہوتا ہے کوئی انتہا کا مقام ہوتا ہے اور ہر اعتجاج آخری اعتجاج نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک اعتجاج کے ذریعے آپ کو تمام مقاصد حاصل ہو جائیں گے جو ناحق لیڈر عمران خان پابند سلاسل ہے وہ چھوٹ جائے گا یا آئین میں جو ترامیم کی جا رہی ہیں وہ رک جائیں گی یہ ایک عمل ہے اس عمل سے ہمیں جڑے رہنا ہے یہ ایک آئینی اور قانونی عمل ہے ہمیں قانون آئین کے دائرے میں رہ کر اس عمل سے جڑے رہنا ہے اپنی تگو دعو کو جاری رکھنا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اعتجاج جاری رکھنا آپ کا حق ہے آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں آپ کو جاری رکھنا چاہیے ایک مربوط طریقے سے ایک نظم کے تحت قانون اور آئین کے تحت تو مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے یہ جائز نہیں ہے جو چہمگویاں کی گئی وہ جائز نہیں ہے میں نے معاملے کی تحت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں بہت تفصیل میں جائے بغیر کہ ایسا نہیں ہے جیسا بعض یوٹیوبر یا وی لاغر کہہ رہے ہیں معاملات بالکل یکثر مختلف ہیں پوری بات آپ کے سامنے یقیناً آ جائے گی آپ یقین رکھئے کہ ہمارا جو قوز ہے وہ برحق ہے ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی سیاسی جد و جہد جہد کو جاری رکھیں گے ہم جو بھی قانونی اور آئینی راستہ ہمیں میسر ہے اس کو اپنائیں گے اگرچہ عدالتوں کو بند کیا جارہا ہے عدالتوں کو منپسند ججوں کے تابع کیا جارہا ہے ازاد منش ججوں کو ڈرائیا دھمکایا جارہا ہے اس کے باوجود باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی سربولندی کے لیے جو ہماری جد و جہد ہے وہ کامیاب ہوگی وہ پی ٹی آئے کے حوالے سے ہو یا پی ٹی آئے سے ہٹ کر پاکستانی یہ جد و جہد کریں یہ آپ پر لازم ہے آپ پر فرض ہے کہ یہ جد و جہد کی جائے عمران خان آج اس جد و جہد کے ایک اہم قلیدی کردار ہیں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد پاکستان کی پاکستانیوں کی جڑی ہوئی ہے اس تعداد کا اس اس آبادی کے حصے کا احترام کیجئے ان کی خواہشات کا احترام کیجئے ان کی جمہوری ان کے جمہوری حقوق کا احترام کیجئے اور میں تمام پاکستانیوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ معاملے کو سمجھئے جو معاملات ہیں جو قضیے ہمارے سامنے ہیں جو دشواریاں ہیں ان کو سمجھئے اور ہمارا ساتھ دیجئے سیاسی سطح پہ نہیں آئینی سطح پہ شرافت کی سطح پہ پہ اس ملک کو تاریکیوں میں ڈوبنے سے بچانے کے لیے ساتھ دیجئے ہمارا ساتھ نہ دیجئے اپنا ساتھ دیجئے اپنی اپنی آنے والی نسلوں کا ساتھ دیجئے تو انشاءاللہ مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی سطح پہ یہ عمل جاری رہے گا اور انشاءاللہ کامیابی ہمیں نصیب ہوگی بہت شکریہ ساتھ دیجئے